موسیقی اچھا بھائی انیس سو باون میں اگزیکٹلی کون سی تاریخ کو شروع ہوئی تھی آپ کی گیت مانا یہ مجھے بھی یاد نہیں تھا آخر ابھی کچھ عرصہ پہلے جائپور کے غزب کے گیت مالا پریمی پروفیسر انل بھارگو نے ایک کتاب لکھی گیت مالا کا سریلا سفر اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے پتا اور پھر خود انل بھارگو گیت مالا کے بلکل پہلے پروگرام سے ہی ہر ہفتے برسوں تک اس میں بجنے والے سبھی گیت سن کر نوٹ کیا کرتے تھے ایک نوٹ بک میں اور گیت مالا کا وہ سب سے پہلا پروگرام نمبر ایک بروڈکاسٹ ہوا تھا انیس سو باون کی تاریخ تین دسمبر کو یعنی اسی سال تین دسمبر سے پڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم جدا نہ کر سکیں گے ہم کو زمانے کے ستم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم پہلا قدم لے اٹھا پیار بھی اگڑائی ہے دل بھی جہاں دور دنیا کی نگاہوں سے کہیں جائیں گے ہم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم پہلا قدم بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم تیری دو آنکھوں میں دکھتے ہیں مجھے دونوں جہاں انہی میں کھو گیا دل میرا کہہو دھونڈوں کہہاں انہی میں کھو گیا دل میرا کہہو دھونڈوں کہہاں چاند گھٹتا ہو گھٹے اپنی محبت نہ ہو کم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم میری نئیاں کو کنارے کا انتظار نہیں میری نئیاں کو کنارے کا انتظار نہیں میرا ہاں چل ہو تو پتوار بھی درکار نہیں تیرے ہاں چل ہو تو پتوار بھی درکار نہیں تیرے ہوتے ہوئے کیوں ہو مجھے توفان کا غم مجھے توفان کا غم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم بڑے ارمانوں سے رکھا ہے بلم تیری قسم او بلم تیری قسم پیار کی دنیا میں یہ پہلا قدم ہو پہلا قدم ہاں مگر بھائی گیت مانہ ریڈیو پروگرام سے میں کیسے جوڑا یہ بھی سن لیجے سال تھا 1951 میں نے اپنے بڑے بھائی اور گروہ حمیت سایانی کے سایے میں اوال انڈیا ریڈیو یعنی آکاش وانی پر انگلیش بروڈکاسٹنگ تو بہت کر لی تھی مگر نئے بھارت کا نئے نوجوان ہونے کے ناتب میں نے چاہا کہ اب میں اوال انڈیا ریڈیو پر دیش کی بھائشہ ہندی میں بھی بولوں جسے میں لکھتو کافی اچھی طرح لیتا تھا مگر میری ہندی اور اردو کی باتچیت میں انگلیش کے علاوہ گجراتی اور مراتی کا بھی بہت اثر تھا بمبائی کی پیداش تھی نا تو اسی لیے آل انڈیا ریڈیو والوں نے مجھے ہندی پروگرام کے لیے بلکل ریجیکٹ کر دیا یعنی کہ فیل جہاں تو اس پر میرا دل ٹوٹ سا گیا اور ٹوٹ کر کہنے لگا اے غمِ دل کیا کروں اے بحشتِ دل کیا کروں کیا کروں کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں اے بحشتِ دل کیا کروں کیا کروں کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں یہ رو پہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جار یہ رو پہلی چھاؤں یہ آکاش پر تاروں کا جار جیسے صوفی کا تصور جیسے عاشق کا خیال آہ لیکن کون سمجھے کون جانے جی کا حال اے غمِ دل کیا کروں اے بحشتِ دل کیا کروں کیا کروں کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں راستے میں رکھتے دملوں یہ میری عادت نہیں راستے میں رکھ کے دملوں یہ میری عادت نہیں لوٹ کر واپس چلا جاؤں میری فطرت نہیں اور کوئی ہم نوا مل جائے یہ قسمت نہیں اے غمِ دل کیا کروں اے بحشتِ دل کیا کروں کیا کروں کیا کروں اے غمِ دل کیا کروں ویسے بھئی آل انڈیا ریڈیو نے جو مجھے ہندی میں فیل کیا تھا وہ ان کی طرف سے تو بلکل صحیح تھا اور واجب تھا مگر اس سے جو چوٹ مجھے لگی تھی اس کا گھاؤ قریب پندرہ مرسوں بعد سنیے کہ کیسے بھرا ایک بار میں اس زمانے کے نئے سٹار امیتاب بچن کو انٹرویو کر رہا تھا اور بہت تعریف کر رہا تھا ان کی خرجدار آواز کی تو امیتاب بولے نہیں نہیں ایک منٹ ٹھرئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں ہاں ہاں ضرور فرمائیے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ میری آواز کی اتنی تعریف کیوں کرتے ہیں بھئی تعریف تو کرنی چاہیے کیونکہ امیتاب صاحب آپ کی آواز ہے ہی بڑی اچھی امین صاحب میں تو ایسا نہیں سمجھتا ہوں ارے مگر آخر کیوں بھائی اس کی وجہ ہے کالیج ختم کرنے کے بعد اور نوکری کرنے سے پہلے میں دلی میں میں نے سوچا کہ ریڈیو کے اوپر کچھ پلیز کرنے چاہیے اور اس کے لئے میں وائس ٹیسٹ کے لئے گیا ریڈیو پر اور وہاں پر انہوں نے مجھے ریجیکٹ کر دیا ریجیکٹ کر دیا جی ہاں دو بار گیا میں ایک بار انگریزی کے لئے ایک بار ہندی کے لئے اور ان کی ایک بہت ہی خوبصورت چٹھی مجھے ملی جس میں لکھا تھا we regret to inform you that your voice is unsuitable for our purposes تو بین اور ایو تب جا کر مجھے محسوس ہوا کہ ارے جب آمیتہ بچن جیسے غضب کے بولنے والے کو ریڈیو نے فیل کر دیا تھا تو صاحب میں تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا خیر صاحب چھوڑیے اس بات کو اب گیت مالا کی اور میری کہانی مزے سے بڑھتی ہے اور آگے سارے گامہ کاروان ڈیجٹل آوڈیو پلیئر اس طحفے میں ہے پانچ ہزار سنہرے گانے اور کچھ یادے اتفاق سے بمبائی کے جس سین زیویس کاللیج میں میں پڑھ رہا تھا اسی میں بنے ہوئے ایک ٹریننگ سٹوڈیو میں ریڈیو سیلون کے پروگرام ریکارڈ ہونے شروع ہوئے تھے اور میں سٹوڈیو میں گھس کر وہاں ہندی پروگراموں کی ریکارڈنگ سنا کرتا تھا خاص طور پر ایک میوزیکل پروگرام تھا جس میں نئے نئے اوبرتے ہوئے سنگز آ کر گیا کرتے تھے بڑے رومینٹک پیار بھرے گانے ایک گانہ جو مجھ جیسے معمولی ناکاو اور کڑکے مجنوں کو بہت پسند تھا وہ گیت اس پروگرام میں نوجوان مہندر کپور اکثر گیا کرتے تھے اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے ویسے وہ اوریجنل گیت کس نے گایا تھا لیجی آپ خود پہچانی اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے اکیلے میں وہ گھبراتے تو ہوں گے مٹا کے مجھ کو پچھتاتے تو ہوں گے اکیلے میں ہماری یاد آ جاتی تو ہوگی ہماری یاد آ جاتی تو ہوگی اچانک وہ تڑپ جاتے تو ہوں گے اچانک وہ تڑپ جاتے تو ہوں گے اکیلے میں موسیقی ہماری یاد آ جاتے تو ہوں گے وہ دن ہماری یاد آ جاتے تو ہوگی ہماری یاد آ جاتے تو ہوں گے اکیلے میں موسیقی موسیقی پتنگیں اپنے دونوں پر جلا کر پتنگیں اپنے دونوں پر جلا کر ہماری یاد دلواتے تو ہوں گے ہماری یاد آ جاتے تو ہوں گے بہرحال بینور بھائیو اب تن تران اب آتا ہے گیت مالا کے جنم کا سین ہاں بھائی جنم کا سین ہے تو بچے کو رونا تو چاہیے نا خیر ہوا یوں کہ مجھے ریڈیو سیلون کے ہندی پروگراموں میں چھوٹے چھوٹے کا ملنے ہی لگے تھے کہ ایک دن مجھ سے کہا گیا مسٹر امین سایانی کیا تم تیار ہو صرف پچیس روپائے کی پگار یعنی تنخواہ میں ایک ٹوٹ پیس بنانے والی کمپنی کے آدھے گھنٹے کے نئے میوزیکل کمپٹیشن والے ریڈیو پروگرام کو لکھنے پروڈیوز کرنے اور بولنے کے لیے اور ساتھ ہی سو روپائے کے جیک پاٹ کے لیے آنے والی چٹھیاں چک کرنے کے لیے تو صاحب میں تو کڑکا تھا ہی میں نے دی سلیوٹ اور کہا یس 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 سر تو بس پھر مل گیا مجھے وہ پروگرام جس کا گیت مالا پڑا نام اور میں نے خوشی سے اچھل کر سٹائل سے جھوم کر شروع کر دیا رومانس اپنی گیت مالا سے تاراری اراری تاراری fulfil داراری اراری تاراری ये س relied س LAUN sends موسیقی آنکھوں میں تم لے کے پیار آگئے گلشن میں بن کر بہار آگئے دیکھو ہو کلیوں کو آئی ہسی بادل کی چھایا میں ناچے خوشی تُو ہے تو پھر کیا ہے گم موسیقی موسیقی کہتا ہے دل میرا چلیے وہاں ہر دن ہو ساون ہی ساون جہاں ہم تم ہو رمجھم کا ایک ساز ہو بس تیری اور میری آواز ہو گاہیں مل ملکے ہر دم موسیقی 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 بینوں رائیو زمانے میں کئی بڑے بڑے سنگنگ سٹاز موجود تھے فلمی دنیا میں جیسے حسین سرائیہ جنہوں نے خود گایا تھا یہ گانا اور اس فلم میں سکرین پر ان کے ساتھ کون تھے یاد ہے آپ کو جا راج کپور تو ذرا سنیئے ہیروین سرائیہ ہی کی آواز میں راج کپور اور اس تاراری والے گیت کے بارے میں اس سین میں میری دو چھوٹیاں تھیں راج بار بار میری چھوٹیاں کھینچ لیتے تھے کبھی میرے بال بگڑ جاتے تھے اور کبھی میرے کاردار بگڑ جاتے تھے اور راج کہہ دیتے تھے کہ کیا کروں سرائیہ کی چھوٹیاں مجھ سے عادتاً کھج جاتی ہیں امین صاحب رات کافی ڈھل چکی تھی اور تاراری ابھی آدھا ہی پکچرائز ہوا تھا اس پر ہم دونوں کا نیند کے مارے وہ برا حال تھا کہ تاراری ایک تو والس ریدم میں تھا ناشتے ہوئے ہم دونوں کے پاؤں پر پاؤں آجاتے تھے کاردار صاحب نے ہمیں جگانے کے لیے ایک ترکیب نکالی اچھا اچھا وہ کیا ترکیب تھی سرائیہ جی وہ یہ تھی کہ آدھے گانے کے بعد انہوں نے سین اس طرح جمایا کہ جیسے برسات ہو رہی ہے اور ہم پانی میں بھیگتے ہوئے بھیگا رہی ہیں بس صاحب سٹوڈیو کے جھرنے کھل گئے اور اس کے ساتھ ہی ہم دونوں کی آنکھ بھی کھل گئی اوکے اب ذرا یہ سنیں بہنوں بھائیوں کہ انیس سو باون میں جب گیت مانا کا پروگرام ریڈیو سیلون پر شروع ہونے والا تھا تو ان دنوں کسی کو پتا ہی نہیں تھا ریڈیو سیلون کی لا جواب پاپلارٹی کے بارے میں اصل میں وجہ یہ تھی کہ ریڈیو سیلون پر زیادہ تر ہمارا فلمی سنگیتی بچتا تھا جس کا گولڈن پیریڈ دینے کے سنہرہ دور شروع ہو چکا تھا اور آل انڈیا ریڈیو نے نہ جانے کیوں فلمی گیت بجانہ بلکل بند کر دیا تھا توٹلی بینڈ جہاں تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں یہ سوچا جا رہا تھا کہ گیت مالا کے پہلے پروگرام کے کمپٹیشن کے لیے چالیس پچاس سو سے زیادہ کیا ہی چٹھیاں آئیں گی وہاں چٹھیاں آئیں کتنی نو ہزار بھائی پہلے تو میں اچھلا کہ واہ پروگرام ہٹ مگر پھر فوراں میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور بولا ہائے سارے خطوں کی چیکنگ بھی تو مجھ اکیلے ہی کو تو کرنی ہے مگر شکر ہے بنار بھائیو کہ پھر مجھے نہ صرف تھوڑی سی مدد ملی بلکہ بہت ساری حمد بھی ملی کیونکہ مجھے یوں لگا جیسے میری الجھن دیکھ کر گیت مالا کے سننے والے اور گیت مالا کے گیت مجھ سے کہہ رہے ہوں مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار قلفت نہ سہی نہ فرت ہی سہی اوہ یوہ قلفت نہ سہی نہ فرت ہی سہی اس کو بھی محبت کہتے ہیں تو لاکھ چپائے دھید مگر ہم دل میں سمائے رہتے ہیں تیرے بھی دل میں آگ اٹھی ہے جاگ زبان سے چاہی نہ کر اقرار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میری نظر کی دھوپ نہ بھرتی روپ تو ہوتا حسن تیرا بیکار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر ایک روز تو میرا نام نہیں پتھر کا جگر پانی کر دوں یہ تو کوئی مشکل کام نہیں چھوڑتے اب یہ کھیل تو کر لے میل میرے سنگ مان لے اپنی ہار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار مان میرا احسان ارے نادان کہ میں نے تجھ سے کیا ہے پیار میں نے تجھ سے کیا ہے پیار تینک یو تینک یو بین اور بھائیو آپ نے انیس سو باون کے اس پہلے پروگرام سے لے کر گیت مالا کی جیون کے پورے قریب پہتالیس برسوں تک اسے بہت بہت پیار دیا ریڈیو سیلون پر بھی یعنی شری لنکا بروڈکاسٹنگ کورپریشن پر بھی اور بعد میں آل انڈیا ریڈیو کی ویود بھارتی سٹیشنوں پر بھی اچھا خیر صاحب اب لٹائیے گیت مالا کے شروع کے دنوں میں پھر سے انیس سو باون و تریپن کی گیت مالاؤں میں کبھی کبھی میں کچھ گانے اس سے بھی پرانے زمانے کے بجاہ کرتا تھا خاص کر دو مہان گائکوں کے جن میں سے ایک تھے پنکج ملک پنکج ملک کے گانے تو مجھے بجپنی سے بہت پسند تھے صاحب کیونکہ وہ قریب قریب سبھی گانے بڑے جوش کے ساتھ گاہ کرتے تھے جیسے کوئی پہلوان گا رہا ہو یا کوئی سپاہی گا رہا ہو خاص کر ایک گیت تھا جس کے بول تو مجھے برابر سمجھ میں نہیں آتے تھے ان دنوں مگر میں یہی سوچا کرتا تھا کہ ارے با یہ گانا جرور کوئی سولجر گاتا ہوگا جب وہ اپنے فرنڈ سے ملنے کو جاتا ہوگا بیاں ملنے کو جانا بیاں ملنے کو جانا جج کی لاز ملنے کی موجھ دونوں کو نبانا آنفیاں ملنے کو جانا آنفیاں ملنے کو جانا کاتے بٹھرا کے چلو پانی دھلکا کے چلو کاتے بٹھرا کے چلو پانی دھلکا کے چلو دکھ کے لئے دیکھ رکھوں دکھ کے لئے دیکھ رکھوں پہلے دکھ اٹھانا بیاں ملنے کو جانا بیاں ملنے کو جانا ملنے کو جانا بیاں ملنے کو جانا بیاں ملنے کو جانا ملنے کو جانا بیاں ملنے کو جانا ملنے کو جانا موسیقی مجھے دیئے یا دھیری راہ آنکھوں پر دونوں ہار مجھے دیئے یا دھیری راہ آنکھوں پر دونوں ہار کہتے کتے کتن بار کہتے کتے کتن بار کیلکی آزم آنا بیاں ملن کو جانا بیاں ملن کو جانا جانا بیاں ملن کو جانا جانا بیاں ملن کو جانا مگر بہنوں اور بھائیوں you won't believe کہ ابھی کچھ ہی سال پہلے میں نے ٹی وی کے میوزیکل کمپٹیشن میں ایک موڈرن سے دس سال کے لڑکے کو یہی پیاں ملن کو جانا گاتے ہوئے سنا تھا تو اس سے لگتا ہے کہ ان پرانے گیتوں میں کچھ تو بات تھی ضرور جو انہیں صدا بہار بنایا رکھتی ہے اور دوستو آج بھی دنیا میں جہاں جہاں میرے ریڈیو پروگرام بچتے ہیں تو کئی بار نوجوان سننے والے بھی خاص طور پر نوجوان نڑکیاں مجھے لکھ کر بتاتی ہیں کہ امین انکل آلدھو وی لاب ٹوڈیز فاس ٹیمپو دھوم دھام سوینگنگ میوزیک مگر کبھی کبھی آپ پرانے سویٹ ان جنٹل رومانٹک گانے بجاتے ہیں نا تو وہ بھی ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں تو اوکے سویرہات لو ایک اور سویٹ گانا سرو تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پر دے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پر دے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا جانے کیسا جاتو کیا تیری میٹھی باطنے تیرا میرا پیار ہوا پہلی ملاقات میں جانے کیسا جاتو کیا تیری میٹھی باطنے تیرا میرا پیار ہوا پہلی ملاقات میں پہلی ملاقات میں ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پر دے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کبھی بھی نہ چھوڑنا پیار کی یہ دور سنیاں باندھ کے نہ توڑنا ہاتھوں میں ہاتھ لے کے کبھی بھی نہ چھوڑنا پیار کی یہ دور سنیاں باندھ کے نہ توڑنا باندھ کے نہ توڑنا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پر دے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا میرا چھوٹا سجیا پر دے دیا ہائے تیرے نینوں نے تیرے نینوں نے چوری کیا بہنور بھائیو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ گیت مالا کے ذریعے اور جو ریڈیو پبلسٹی بڑی بڑی فلموں کی میں ان دنوں کیا کرتا تھا اس کے وجہ سے مجھے اس زمانے کے سبھی بڑے بڑے گائکوں گائکاؤں شاعروں اور سنگیتکاروں اور فلم سٹاروں کو بھی بہت قریب سے جاننے کا موقع ملا ان میں ایک جو مجھے بہت زیادہ پسند تھے وہ تھے بہرنگی کلاکار کشور کمار بھائی ایک بار میں نے کشور کمار کا ایک انوکہ انٹرویو ریکارٹ کیا ایک فلمی مقدمے کی شکل میں جس میں وہ خود ملزم بھی بنے اور جج بھی بنے پہلے تو بھائی کچھ باتچیت ہوتی رہی ان کے گانے وانے کی مگر اس کے بعد جج کشور کمار نے بات چھڑی کشور دا کی ایکٹنگ کے بارے میں مگر پھر تجھے ایکٹنگ شروع کرنے کی کیا ضرورت تھی پک لے اس کے لئے بھی آپ میرے بڑے بھائی پر کیس کیجئے انہوں نے مجھے زبردستی پکڑ کر ایک فلم کنیز میں ایک چھوٹا سو رول دلوا دیا اور وہ رول وہ رول بھی کیا تھا پاگل کا جس میں میں نے آدھی موش لگا کر ایک گھید بھی گایا ہے ہم تو وہ گانہ عدالت کو سنایا جائے ہم اپنے کان پن کر لیتے ہیں گاؤ بم 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 تو بہن اور بھائیو سناپ نے کشور کمار نے بتایا کہ ان کی پہلی فلم جو تھی ایز این ایکٹر اس کا نام تھا کنیز اور بھائی اب میں لوٹ آتا ہوں آپ کے پاس گیت مالا کی چھاؤ میں جہاں بیٹھے بیٹھے اب یوں لگتا ہے کہ راحت ہو گئی ہے اور وہ دیکھئے جگ مگ جگ مگ کرتا نکلا چاند کنم کا پیارا جگ مگ جگ مگ کرتا نکلا چاند کنم کا پیارا میری چاند کنم کا پیارا یہ مدمان چیز رات یہ تھنڈی تھنڈی ہوا کے چھوکے تیر بینا میرے خونے جگر میں برہا کی اگنی خونکے جھل مل جھل مل جھل مل سارے دمک دے جگ مگ ہے جگ سارا میری چاند نی بچھڑ گئی میرے دھر میں ہوا چاند کنم کا پیارا جگ مگ جگ مگ کرتا نکلا چاند کنم کا پیارا چاند کشی تل چین تل کرنے چاند کشی تل چین تل کرنے پھر ہاکے وان چلائے رات چاندنی جیا جلائے انگوں میں آگ لگائے یہ بسند کی رات میں سلگوں جیسے کوئی انگارہ میری چاندنی بچھڑ گئی میرے گھر میں بھوا ہدھی یارا جگمگ جگمگ کرتا نکلا سادھ دو نموں کا پیارا ارے صاحب کیا بتاؤں آپ کو کشور کمار کی تو اتنی یادیں ہیں میرے دل و دماغ میں کہ دن بھر بولوں تو ابھی ختم نہ ہو مگر ڈرتا ہوں کہ اگر میں زیادہ بولا نا تو کہیں ان کی آتما آ کر مجھے ٹوک نہ دے ایسے امین بھائی تم بہت 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 بور کرنے لگے ہو ارے کشوردہ بھلای اسی میں ہے کہ تم چپ ہو جاؤ نہیں نہیں کشوردہ بس تھوڑا اور بول لیتا ہوں پلیز پلیز نہیں نہیں آپ کے بارے میں نہیں گیت مالا کے پرانے چاہنے والوں کے بارے میں ایسا تو ٹھیک ہے سینکیو سینکیو بیرے مچ کشوردہ تو بانوروائیو گیت مالا کی چھاؤں میں کہ اس وولیوم میں میں نے ابھی کچھ دیر پہلے گیت مالا کے ایک شاندار شوطہ فین کا نام لیا تھا انل بھارگو جن کے پاس اس پروگرام کی اتنی ساری جانکاری ہے کہ میرے پاس بھی نہیں ہے اتنی اور گیت مالا کی چھاؤں میں کہ آنے والے وولیومز میں ایسے اور بھی کئی زوردار وفادار پرانے فینز کے نام آئیں گے جہاں اور ان کے علاوہ ان بہت سارے ریڈیو کلپز یعنی شوطہ سنگوں کے بھی نام آئیں گے جنہوں نے گیت مالا کی لوگ پریتا میں چار شاند لگا دیئے ہیں اور اس کے علاوہ کئی مزے دار گھٹنائیں بھی آئیں گی اس دھوم مچانے والی ریڈیو پروگرام کی دھماکے دار جوانی اور میٹھے سے بچپن کی میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھولا جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھولا جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ ہم پرکت کے سنسکوں گی سنسکوں گی روں گی کچھ کے نسکوں گی دشمن ہے سارا جہاں دشمن ہے سارا جہاں جاؤں کہاں تیری علفت ہے جینے کا بس ایک بہانہ دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ رات گزاروں گن گن تارے گن گن تارے کیسے آؤں پاس دہارے تم ہو کہیں میں کہیں تم ہو کہیں میں کہیں چین نہیں ہاں ہائے دنیا نے دل کا میرے غم نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ موئی دل کا درد نہ جانے درد نہ جانے اپنے بھی ابو ہیں بیگانے رو رو کے کہتا ہے دل رو رو کے کہتا ہے دل آسا جن مل آہ بس اتنا ہی سن لے میرا ہے پسانہ دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ میرے بچپن کے ساتھ ہی مجھے بھول نہ جانا دیکھو دیکھو حسینہ زمانہ حسینہ زمانہ دوستو گیت مالا کے بچپن سے آزاد بھارت کا بچپن بھی جڑا ہوا تھا انگریزوں سے آزادی تو مل چکی تھی مگر ہندوستان کا آدھا دل اور آدھا بدن کٹ کر پاکستان میں ڈھل چکا تھا بٹوارے کے خون خرابے کے شونوں کو مہاتمہ گاندی جی کی ہتیا اور ہوا دے چکی تھی ایسے میں نفرت کے گھاؤں بھرنے میں امن اور شانتی کا امرت چڑکنے میں اور پیار محبت کے دیب جلانے میں بہت بڑا کام کر رہے تھے ہماری ہندی فلموں کے مدھر گیت اور یہی کام آپ کی گیت مالا بھی عمر بھر کرتی رہی ان شاندار گیتوں کے سارے اور بہنوں بھائیو آج گیت مالا کی چھاؤں میں بھی میں آپ سے بنتی کرتا ہوں کہ پرانی بھی اور نئی بھی ساری کڑوا ہٹیں ساری نفرت ہٹائیے اپنے دل سے بلکہ دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے گزرے ہوئے سہانے زمانی کی خوشبویں سمیٹیے ورنہ اگر آپ اپنی کھر چھاؤں میں بھی